شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے کمپلیٹ چینل کے پیارے ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کمپلیٹ چینل پہ آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اہل مکہ جو تھے نا وہ چار تراوی پڑھ کے ایک تواف کرتے وہ آرام کے لئے ہوتا ہے ترویحہ آرام تھوڑی دیر کا آرام تو چار تراوی کے بعد ایک تواف کرتے تھے اُن چھوٹا سے تواف دس منٹ میں ختم ہو جاتا تھا اور پھر چار تراوی پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے پھر چار پڑھتے تھے پھر تواف کرتے تھے یہ صحابہ کے تھوڑے بات کے دور کی بات تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکہ والے تو یہ کرتے ہیں وہ کہنے کے اساں کی کریئے انہوں نے کہا سی چالی ترابی پڑھنے چالی رقات وہ چالیس رقات پڑھتے تھے تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھجی آٹھ سے زیادہ نہیں پڑھنے بیدت ہو جائے گی اور بیس پڑھنا بیدت ہے یہ سب چہالت کی بات بھجی آٹھ پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ بھی حماقت کی بات تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا بیس تراوی ثابت کرنے والے کو پانچ لاکھ روپے انا کس قدر بے وکوفی ہے اور کس قدر اہمقانہ یہ باتیں ہیں جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو مناظرہ نہ کیا کرو یہ بہت نادانی والی بات اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا یہ بزاعت خود اس کی طاقت کی ایک دلیل اور حرمین جب سے حضرت عمر نے بیس رکات شروع کی آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں آٹھ رکات تراوی ہوتی ہے لیکن حرمین کی مسجد میں بیس رکات ادھر بھی ادھر تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی اور چونکہ یہ ایک مشکت ہے تو میرے نبی نے کہا رات کی نماز کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چانی کے دروازے ہوتا ہے اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا جس کو ہم آج صلاة التراوی کہتے ہیں صحابہ کے دور میں اس نماز کا نام تھا کیا مولیل اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایدہ جس سے آٹھ رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں آپ نے گیارہ رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے تین دن پڑھائی نماز یہ تو صحیح روایت ہے کتنی رکعت پڑھائی تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ بیس رکعت پڑھائی اچھا ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکمہ شرعی اب میرے نبی کے دور میں تین دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں حضرت عزیلہ روز کا زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی تو چند سالوں کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح چاری در چاری در پانچی در دسی در بیسی در کہنے گے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا تو آپ نے سب کو کٹھا کیا اور عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے بیس رکعت کا حکم عطا فرمایا تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ جو کہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین امین بعدی کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا تو حضرت عمر کا جو بیس رکعت تیہ کرنا ہے اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لئے عمل کے لئے کافی ہے اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے بیس پڑی تھی تو اور زیادہ اچھی بات ہے لیکن بہرحال جو آٹھ پڑتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اطراز نہیں کیونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے اور باقی پوری امت بیس پڑتی ہے ان پر بھی کوئی اطراز نہیں آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین